موسیقی 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 اچھا گیار میں مہینے آپ کے ساتھ واردہ دوئی اور بار میں مہینے اس کے ساتھ دوئی جی بالکل ایسا ہے اچھا میں نے جیسے تیسے کر کے ایف آئی آر کروایی ہے اتھانے کا چکر لگا کے جیسے بھی کروا لیے تو اب تین دن پہلے کی بات ہے نہیں یہ بتائیں نا کیسے ایف آئی آر کروایی جاتے یا ایف آئی آر ہوگی آپ کی نہیں چکر لگائیں ہیں تین چار تفاہ جیسے لیے جاتا رہا ہوں آر جانا صبح آنا کال آنا ایسے کر کے کوئی تو ایک ایسے حساب تھے وہ مجھے کہتے تھا آپ کے ایف آئی آر سے نہیں ہوگی آپ یہ بولیں کہ میرے نماز پڑھنے گیا تھا لیکن میرے نماز پڑھ کے واپس آیا تو میرے مبیر یہاں سے چوری ہو گیا یہ آپ کو پولیس آر کا نے بتایا آپ ایسا بولیں میکن جو میری ساتھ میں نے وانو فائد پر کال کی یا جو میرا جینئین واقع ہے وہ میری ایف آئی آر میں دینے تو اب تین دن پہلے مجھے کال آئی نماز پڑھ سے کہ آپ کے ملزم پکڑے گئے ہیں آپ ایدر آگنا وقیل لے کے ہیں میں نے بولیں میری ملزم پکڑھ گئے ہیں میں نے تائزے نہیں تو پولیس نے ملزم پکڑھنے کے بعد آپ کو مجھے کوئی کال نہیں کسی نے کال نہیں کی کہ آپ نے ریکوری لے جائیں یا کچھ بھی کسی نے کال نہیں کی میں نے اسے کال کی تھی جو اس کا انچارج تھا میں نے کہا سہرے میری مجھے کال نیپورٹ سے کہا لائیے کہ آپ کے چھوٹ پکڑے گئے ہیں آپ وقیل کے ساتھ ادھر آئیں وہ مجھے کہنا ہے ہاں میں کراچی تھا تو آپ کے ایک مویل ملا ہے یہ آپ کا تفتیشی کہتا ہے ہاں کہتا ہے میں کراچی تھا میں نے تفتیش کسی نے کی ہے آپ تو کراچی تھی کسی نے پیچھے تفتیشی کی کسی نے پکڑا کس نے کس نے پکڑا میں تو بتائے نہیں ہے وہ جیل میں پیز دیئی ہیں کیمت جو ہے وہ 88,000 ہے اور آئی اے می آئی نمبر بھی جو ہے وہ لکھے گئے ہیں چار موبائلز کے اور اس کے بعد 44,000 جو ہے وہ ان کا نقد ہے اور بیٹ نمبر پانچ ہے بیگم کورٹ کا یہ علاقہ ہے اور یہ بیگم کورٹ بلکل میری رائٹ سائٹ پہ اس سائٹ پہ ہے تقریباً دو منٹ کی مسافت میں آپ بیگم کورٹ جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں کبھی باردادیں کبھی ہوئی ہیں پہلے نہیں پرسٹ ٹیم آپ کی پہلی دفعہ بارداد ہوئی کتنے کا سامان لے کر گئے تقریباً دو ڈائی لاکھ تھا یہ سارا بھراوات ہے یہ سارا کاؤنٹر بھراوات ہے سب کھالی ہو گیا ہے تو یہاں پہ کون سے موبائل تھے آپ کے پاس انڈرائیڈ فون تھے اچھا انڈرائیڈ فون تھے ٹھیک ہے انڈرائیڈ فون لے گیا وہ انڈرائیڈ فون اور مالیت بھی تھی کیش بھی تھا کیش کتنا تھا کیش تکریباً تیس چالیس آر پیار تھا تو یہ کب کا واقعہ سار یہ آٹھ تریق ہے آٹھ جنوری کا آٹھ جنوری کا سہری ٹائم ٹھیک ہے آٹھ جنوری کا صبح ڈائی سے تیم ڈائی سے دس منٹ کا کام کیا ہے اس نے کیمرے بھی لگے رہے ہیں فوٹیج بھی لیئے ہیں یہ جو فوٹیج چل رہی ہے یہ اس جگہ کی ہے ہاں جی اس جگہ کی فوٹیج ہے ٹھیک ہے اس جگہ کی فوٹی دیکھیں آپ ناظر نہیں کہ وہ کس طریقہ سے کس ہوشیاری سے مو کو کپڑا لپیٹ کے مو پہ چادر لے کے بڑے ہوشیاری سے جو وہ کام کرتا ہے اس کو کسی قسم کا ڈائی کس سے توڑتا کس سے وہ رون سے یہ پتہ نہیں اس نے کیمرے کو ڈاؤن کر دیا تھا جو اس طرح کی طرح نظرہ آرہا تھا اس کو اس نے ڈاؤن کر دیا تھا باقی اس نے کوریج کی دے آپ کے اوپر بھی لگا ہوا ہے کیمرہ ہاتھ نہیں جا رہا ہے اس کو ہاتھ جلتا تھا وہاں پہ اس کو ڈاؤن کر دیا تھا اور باہر جاتے ہیں اس کی فوٹج آرہی ہے ٹائم نوڈ کیا جائے تو دس منٹ سے کم اس کم دس سیکڑ کم آتے وے کی اور جاتے وے کی وہ دس منٹ ٹائم ہے وہ دس منٹ سے دس سیکڑ کم کر دیا دس منٹ سے بھی دس سیکڑ کم دس منٹ سے بھی دس سیکڑ کم اس ایریے میں کچھ یہاں پہ ایک آلاکہ ہے چھمیا والا کھو اچھا اس میں تقریباً تا جائے تو تقریباً نائنٹی پرسنٹ جو لوگ ہیں وہاں پہ جو ہے اسی پیشہ ان کا پیشہ جرائم کے مطلب جرائم پیشہ افراد یہ چھمیا والا کھو میں رہتے ہیں بلکل تو یہ کتنی دور ہے یہاں سے یہاں سے تقریباً تین کلومیٹر کا فاصلہ ہے لیکن پولیس وہاں پر جاتی بھی ہے بعض اوقات پولیس کو بھی انہوں نے زخمی کیا ہے اپنے ساتھ نفری لے کے جاتی ہے اچھا تو یہ تو آپ سر دوبارہ ملے آپ پہ بھاری ذمہ داری آپ کے گندوں پہ یہاں پہ جو انویسٹیکیشن کے پاس گئے دے وہاں پتا چلا ہے کہ انہوں نے ایک ملزم پکڑا ہے اور مدہیوں کو بتائے بغیر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ موبائل مارکٹ میں چوری گئے لیکن مدہی کو بتائے بغیر اس نے جوڈیشنل کا دیا لیکن یہ نائنی ہے یہ بلکل سر سر جاتی ہے نائلی ہے ان کی پولیس انویسٹیکیشن نے چھادرہ کی تو پھر آپ جا کے ملیں ان سے کہ بھئی آپ کیسے کر سکتے ہیں اس طرح سے جوڈیشنل آپ کیوں نہیں بتایا اس کو جو موبائل مارکٹ والا بندہ ہے بلکل گئے تھے وہاں پہ انہوں نے کہا کہ صرف جو چور ہم نے پکڑا ہے اس سے ایک موبائل برامت ہوگا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پوری مارکٹ میں وہ چوری کرتا اور ایک موبائل برامت ہو یہاں پہ موبائل مارکٹ میں تین سے چار چوری کی باردہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں آپ لوگ F.I.R درج نہیں کرتے ایک بندے کی آپ کی F.I.R گیارویں مہینے کی ہے ابھی تک نہیں درجی سلپ دی گئی ہے بی آئی کی صاحب یہ بھی تو حکام ہے چلیں میڈیا پہ ٹاک نہ کریں یہ حکام ہے تو یہ حکم بھی ہے کہ آپ F.I.R فوری درج کریں اسی وقت ہو رہی ہے نہیں میں آپ کو پروگرام کے بعد پولیس حرکت میں آئی حرکت میں آئی تو پولیس نے دو لوگوں کو پکڑا ادنان اور اس کے ساتھ ساتھ بلاول جو بلاول ہے وہ خصوصاً تالہ توڑنے کا ماسٹر ہے اور اسی نے اس مارکٹ کا صفایہ کیا ادنان سے کونٹیکٹ کرتا تھا اور ادنان اس کو بائیک پہ یا رکشے پر لے کر جاتا تھا بلاول یہاں صبحوں کے وقت پہنچتا چار یا پانچ بجے اور یہاں سے موبائل اٹھاتا شاپنگ بیک میں ڈالتا اور پھر یہاں سے رفو چکر ہو جاتا یا تو وہ مرید کے مارکٹ میں جا کے بیچتا یا پھر ہالڈ روڈ جا کر جو ہے سستے دامو موبائل بیچتا تھا بلاول کی مزید کیا کہانی ہے اور پولیس نے ان کو کس طریقے سے گرفتار کیا کہاں سے کیا یہ سب جاننے کے لیے یہ گینگ گرفتار ہو چکا ہے تفتیش ابھی بھی جاری ہے اور موبائل بھی رکبر کیا اس کے علاوہ نقدی جو ان لوگوں نے چوری کی تھی وہ بھی برامت کر لیا اور یقیناً وہ کمپنسیشن ہوگی ان تمام لوگوں کی موبائل مارکٹس کے لوگوں کے جن کی چوری ہوئی یہ جن کے موبائل جو ہے وہ چوری ہو گئے کمر ابباس شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم جب کمر صاحب یہ ایک گینگ کی شکل میں تھے جو چوری کر کے تھے یہ بسکلی دو لوگ تھے اور یہ پہلے ریکی کرتے تھے پہلے اپنا ٹارگٹ اس کو سرویلنس کی کرتے تھے کہ کہ کہاں پہ ان کچھ ہے وہ ولن ریبل ایزیلی جہاں پہ ان کو ایکسس ہو سکے تو یہاں پر بیگم کورٹ مارکٹ آپ نے اس کے اوپر پروگرام بھی پہلے کیا تھا تو وہاں پر چار دکانیں وہاں پر انہوں نے نکب زینیس کی کی ہے اس کے بعد یہاں پر ایک پنجاب موپائل شاپ ہے ایچ پیر کے ساتھ ٹھیک ہے بسکلی وہاں پر یہ بندہ چار دن سے بلاول جو ہے اس کے ساتھ پیچھے بیک اپ پر یہ دران دھتا رہا ہے بلاول جو ہے وہاں پر ایک چوکی دار تھے ان کے ساتھ بہر کے آگ سیکھتے رہے ہیں باہر ان کا ریکی کرتے رہے ہیں کہ ان کا آنے جانے کا ٹائم کی ہے نواز پڑھنے کا ٹائم فجر ٹائم ان کا کیا ہے موپائل مارکٹ میں چوری کی واردات ہوئی اس کے بعد پولیس نے ٹریس آؤٹ کیا گینگ پکڑا خصوصاً یہ بلاول نامی شخص ہے اور مین مرکزی ملزم جو ہے وہ بلاول ہے جو کہ دیکھتا تھا کیمرے کی ڈائریکشن کیا ہے اور یہ دیکھتا تھا ریکی کرتا تھا کہ کون کس وقت کہاں پہ جاتا ہے یہ دیکھتا تھا کون سا سنسان ایری ہے یہ دیکھتا تھا کس موبائل شاپ پہ کس قدر موبائل پڑے میں اور ایک اور خاصی ہے جو ہم نے لارس پروگرام میں بھی آپ نے ڈسکس کی کہ یہ شخص ہمیشہ موبائل جو ہے وہ انڈروائیڈ اٹھاتا تھا اس کے علاوہ یہ جو بٹن والے کی پیڈ والے موبائل جو ہیں وہ بالکل ان کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا مہنگے موبائل کی جانب اس کی نظر ہوتی تھی اور وہ ہی اٹھاتا تھا اور یہ اسی وقت بندہ کر سکتا ہے جو دن میں بھی مارکیٹ کا چکر لگائے اور دیکھے کہ کس شاپ میں کتنا مال پڑاوا ہے اور ایک شخص تو وہاں پہ بلکہ ایسا تھا جس نے اپنی جمع پونجی ایک مہینہ پہلی موبائل شاپ میں لگائی اور اس کے بعد ان صاحب نے اپنا کام دکھایا اور صفایہ کر گئے اب یہ پولیس کے گرفت میں اور ساتھ یہ معاونت والے ہیں انہوں نے بھی ڈکیٹی رہ زنی اور نقب زنی یہ ساری وارداتیں کی ان کے عمریں اگر آپ دیکھیں تو پچیس سے تیس سال کے درمیان نہیں ہے میرے خیال میں اس سے زیادہ نہیں ہے یہ ان صاحب کے ایک بیٹے بھی ہیں یہ ریکی کرتے تھے مخصوص جگہ پہ جا کے ریکی کرتے تھے جان پہچان بناتے تھے ایک جگہ بیٹھتے تھے سردیوں کی رات میں آگ سیکھتے تھے اپنی سردی بھگاتے تھے گپ شپ کرتے تھے اور اس کے بعد یہ چوری کر لیتے تھے نہیں ہے کہ اتفاق ایسا ہو گیا کہ چوکی دار نے اس بلاول کے فون نمبر سے اپنے بیٹے کو کال کر دی اس کو ضرورت اس کے پاس موبائل نہیں تھا چوکی دار کے پاس ٹھیک ہے اس لکیشن سے اس سی ٹی آر سے ہم نے اس کو ٹریس اوٹ کیا ہے اس کے پاس جب اس نے کال کی ہے اس کے ایک دن پاس نے واردت وہاں پر کیا ہے اور وہ واردت جو ہے وہ کرنے کے بعد جب ہم نے ہمارے پاس نمبر آیا وہ سی ٹی آر آئی ہیں کہ جب اس کے بیٹے کا جو سیل فون تو وہاں سے ہم نے اس کا نمبر لی ہے کہ یہ نمبر بلاول کا ہے پھر اس کے پاس اٹھ کیا ہے تو اس کو پھر اس کے ریکارڈ کا فی چالیس پنتالیس مقدمہ اس کے آرڈی ہیں اس کے اوپر اچھا چوری ہے چوری نگتر نکبز ہیں نہیں واردتیں روبریز ہیں اس کے اوپر ہے اوریڈی یہ حیبیچل کرمینل ہے بسکلی ہے تو اس سے پھر ہم نے اسے سی ٹی آر سے اس کو لوکیٹ کی ہے پھر تھروں لوکیٹرز ہے وہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے پھر اس کو اس کو اپریہنٹ کی ہے کیا نام ہے آپ کا بلاول جی سر اچھا بلاول یہ کب سے کام کر رہے ہو آپ سر جی تین چار سار ہو گئے باو بڑا اچھا تجربہ آپ کا ہے نا کتنی دیر میں ایک لاک اوپن کر لے تو آپ سر پانچ دس منٹ پانچ دس منٹ میں لاک کوئی بھی ہو جی سر کیسا بھی تالہ توڑ لیتے ہو جی سر کیسا بھی ہو مطلب یہ جو کہتے ہیں کہ چائنہ کے ہیں کوئی کہتا ہے یہ بڑے جاپانی تالہ ہے کوئی کہتا ہے یہ تالہ کوئی توڑ نہیں سکتا وہ بھی توڑ لیتے ہو جی سر اور اس میں بھی پانچ منٹ لگاتے ہو ہاں جی اچھا کیا کیا چیزیں یوز کرتے ہو تالہ توڑتے ہو رینچ اور وہ ایک راڈ سا ملا تھا ہمیں وہاں پہ وہ سریعے کا کیسا سریعہ سریعہ نہیں سر سریعہ رینچ کیا تالہ کے بیچ میں ڈالتے ہو اور توڑ دیتے ہو کتنی اوپر پاؤں مارتے ہو کر کے دکھاؤ کیسے ایسے سر پاؤں مار گیا اچھا پا دبا دیتے ہو اچھا مطلب پاؤں اپر اکتے دباتے اور ٹوٹ جاتا تھا تو موبائل مارکیٹ میں چار پانچ دکانوں میں چوری ہوئی سر صرف تین دکانوں میں چلو ایک ہی کام ہے تین دکانوں میں چوری کی دن سیکنڈز کرتا ہو اس میں ان کے پاس راڈ ٹائپ چیز ہے ان کو ایک پرسٹ آگیا ہویا کہ اس ترکیش وہ پلک اس کو کرتے ہیں کہ وہ کوئی بھی تالہ ہارڈ جتنا بھی ہو اس کو پلک کر لیتے ہیں اور وہ کھول لیتے ہیں وہ کھول لیتے ہیں اچھا تو یہ اب یہ ریسیٹنٹلی ایک وعدت ہوئی تھی تو اس میں انہوں نے ٹوٹل فور منٹس کے اندر فور منٹس کے اندر ساری دکان کے تالے توڑے ہیں اس مان اس کو گرہ بپ کیا اور نکل گیا یہ فرار ہو گیا وہاں سموکے سے اچھا تو یہ موٹ سائیکل پہ ہوتا تھا کوئی ساتھ ان کے یا اکیلا ہوتا تھا یہ اکیلا ہوتا تھا ان کے پاس رابطے میں ہوتا تھا رابطے میں ہوتا تھا تو یہ موبائل سیل کہاں آپ کرتے تھے جا کے اس سیل اوویسٹلی موبائل مارکٹ میں کرتے ہیں بہت مارکٹ ہارل روڈ ہے مرید کے مارکٹ ہے ہم نے جہاں سے ریکبر کی ہیں موبائل پر ان کے جہاں جاتے ہیں چوری کرنے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ مطلب کیمرا لگاوا ہے بچتے ہیں اس سے ہاں سر ٹوپی پاندے تھے ٹوپی یہاں تک آنکھیں صرف نظر آتی تھے اس میں جی سر اچھا تو یہ جب موبائل مارکٹ کی چوری کی کیا ٹائم تھا تقریبا سر ٹیم ہے تھا صبح آقا صبح آقا چار بجے پانچ بجے پانچ ساڑھے پانچ تو آپ کو بتا نہیں کہ یہاں پہ کوئی نمازی بھی گزر سکتا ہے یہ وہ اس قسم کا کوئی ڈر نہیں تھا نہیں سر اچھا پہلے کتنے دفعہ آپ نے صحیح صحیح بتایا ریکی کی اس کی مارکٹ کی لوگوں کی تین چار دن پہلے تین چار دن پہلے کیا کیا دیکھا کے یہ مطلب ہے سر راشید یا جس وقت لاندے تھے سر وقت کوئی راشید نہیں مطلب جدو تسی دنے آئے تے دنے دیکھتے سی کتے کتے موبائل پہنے جی سر نہیں تے تسی چھوٹے موبائل کیوں نہیں چکدے سی وقت دے نئے گے نہیں سر چھوٹے بھی چکڑی دن آلی ہوندے اچھا نہیں کافی دو دکانہ تے میں دیکھیا نہیں جیتے صرف انڈروائیڈ کائے بھائے نہیں سر بٹنا آلے بھی ہے اچھا وہ کنے ہو جاتا نہیں ہوندے ہیں نہیں سر کنے دا موبائل پہ دا موبائل ہے تو اسے کنے دا ویج دن دے ہو آئی سر پانسا تہزہ آدھا آٹھ ہزہ آدھا اچھا تے آئے دا مالا مال ہو گئے تسی پھر اے تو موبائل دے بڑے چکے نفسی نہیں سر موبائل لینے چکے جنے چکے سابہن دا چڑے آئے سر اچھا تے موبائل کتے ویج دے سی صحیح کال کرو بالکل ہاروڈ سر تے ہاروڈ جب آپ موبائل بیچنے جاتے ہیں تو پوچھتے نہیں کہ بھئی شناکتی کارڈ کی کاوپی دے یہ یہ وہ سارا نہیں سر لیا لینے دنے لیکن ادھی قیمت تے لینے دنے قیمت بہت ہی ہوندی پھر وہ آن دنے کے اس سابہنہ لینے دنے پھر مدبلا چوری دے ساتھے ہم اس وقت ایسی دکان پہ کڑے ہیں جو کہ چوری کے موبائل خریدنے میں اکسپلٹ ہیں ان سے بھی بات کر کے دیکھتے ہیں کہ پلس ان کے خلاف بھی کو مئرد لے رہی ہے یا نہیں چوری کے موبائل خرید رہے ہیں آپ لوگ جی کیوں پیسی کسٹمر آتے ہیں لے لیتے ہیں لے لیتے ہیں جی یعنی کہ بیس ادار کا موبائل پانچ ہزار ہے جی جی کیوں اس کی وجہ ہوئی پیسی کسٹمر آئی ڈی کارڈ دے کے جاتے ہیں لے لیتے ہیں بس آئی ڈی کارڈ دے کے جاتے ہیں جی کچھ ساپ کے خلاف کوئی اکشن نہیں کرتی کیوں نہیں کرتی کیے اکشن ہوگا ہے ابھی یہ پانچ دن پہلے ہی یہ مسئلہ بنایا ہے وہ ہی اچھا وہ کلیئر کی ہے میں نے کیا کلیئر ماشاءاللہ بیس پچیز آہ دیکھے ہیں کسے پولیس والوں کو اور کسو حضر یہاں پہ موبائل مارکیٹ کا بھی قصور ہے موبائل شاپ والوں کا بھی قصور ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا شخص آتا ہے جس کے پاس پچیس ہزار روپے مالیت کا ایک فون ہے اور وہ جب آپ کو دیتا ہے تو آپ اگر اس کو دس ہزار میں لیتے ہیں تو آپ بھی مجرم ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے جو کہ اس نے چھپائی ہے موسیقی